موسیقی ہیلو پیارے دوستوں ساس کے دوسرے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیوں ہمیں اپنی آنکھیں دان کرنی چاہیے تتھا آئی ڈونیشن کی کیا اوشکتہ ہے دیکھئے پیارے دوستوں اس دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے ایک دن تتھا کیوں نہ ہم اس دنیا سے جاتے ہوئے اس سنسار کو کوئی اچھا سا گفت دے کے جائیں یہ جو فرماتمہ کی اتنی قیمتی چیز ہے جو ہماری آنکھیں ہیں یہ ہمیں دان دینی چاہیے کیونکہ اس سے ہمارے مرنے کے بعد بھی دو وقتی جو اندھے ہیں اس سنسار کو دیکھ سکتے ہیں اس لئے ہمیں اپنی آنکھیں دان کر دینی چاہیے جیتے جیتے اس دنیا کو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھو اور مرنے کے بعد دو وقتی جو بلینڈ ہیں وہ آپ کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھیں گے تو یہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ سیٹسفیکشن کی بات ہونے چاہیے اور بات اب ہم آتے ہیں ڈاٹا کے اوپر دیکھئے بھارت میں ابھی دس ملین جو بیقتی ہیں وہ اندھے ہیں اندھے پان کا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے پر اس میں سے ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر ہم دان دیتے ہیں اپنی آنکھیں تو کوئنیا ٹرانسپلانٹیشن سے ہماری آنکھوں کو اس میں لگا دیا جائے گا ان کا ایک سسٹرم ہے ایک اوپریشن ہے پر نائنٹی پرسنٹ سکسیسفل ڈونیٹ کی جا سکتی ہیں تو آپ اس سے دوسرا بیقتی دنیا کو دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب بات کریں کہ ہر روز ساٹھ ہزار سے اوپر اس بھار دیش میں بیقتیوں کی ڈیپ ہوتی ہے اس حساب سے سات لاکھ بیس ہزار بیقتی ہیں ایک سال میں دنیا سے جاتے ہیں پر اس میں سے صرف دس پرسنٹ بیقتی ہیں جنہوں نے اپنے آنکھیں دان کی ہیں تو پرسنٹ بہت کم ہے آپ آگے آئیے تتھا اپنے آنکھیں دان کیجئے تو ہم اس کو دس پرسنٹ سے لے کر سو پرسنٹ تک لے کے آ سکتے ہیں آپ دنیا کے لیے ایک مثال بن سکتے ہو اس کے لیے آپ کو ہلکا سا سہاس جھٹانا ہوگا اپنے فیملی میمبرز کو بتانا ہوگا کہ جب میری ڈیپ ہوگی تو یہ میری ایک ویل ہے کہ میں مرنے کے بعد اپنی آنکھیں دوسروں کو دان دینا چاہتا ہوں تو کرپیا آپ آئی بینک کو انفرم کر دینا ٹھیک پہلا ہی پہلی بات آپ نے اپنی ویل کو آئی بینک کو دینا ہے دوسرا اپنے فیملی میمبرز کو بتانا ہے اس دو طرح کے ساتھ سے آپ اپنے آنکھیں دان کر سکتے ہو تتھا اس سے آپ کو ایک بہت ہی زیادہ ہیپینس تتھا سٹیس فیکشن ملے گی جو کہیں سے بھی نہیں پرابت ہو سکتی ہے تو آئیے ایک سنکلپ لیں کہ ہمیں اپنی آنکھیں ایک اچھے مقصد کے لیے دان کرنی ہیں تتھا اس طرح سے ہم بھارت کو اندھے پان سے مقتتی دلا سکتے ہیں اور سب سے جو حیران کرنے والی جو بات ہے کہ جو یہ ڈاٹا ہے دس ملین ملکتی اندھے ہیں اس میں سے پچیس پرسنٹ سے زیادہ تو بچے ہیں بلائنڈ تو بچوں کو انکریج کیجئے کہ وہ اپنی آنکھیں دان دیں کوئی بھی ہے جو ایک سن سے اوپر اپنی آنکھیں دان کر سکتا ہے تو اپنے بچوں کو پرموٹ کیجئے کہ وہ اپنی آنکھیں دان دیں کن کے لیے دیں بچوں کے لیے کیونکہ پچیس پرسنٹ دس ملین سو لاکھ کا جو ہے پچیس پرسنٹ ہے چیڈرن بلائنڈ تو آپ اپنے بچوں کو انکریج کیجئے کہ وہ اپنے آنکھیں دان کریں تو نوجوانوں کو آپ انکریج کیجئے کہ وہ اپنے آنکھیں دان کیجئے اس طرح سے ہم ایک ایسا نیشن بنا سکتے ہیں کہ اس میں سے جیرو پرسنٹ بیکتی ہیں جو بلائنڈ ہیں جن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور ہم نے ان کو ٹھیک کر دیا اوکے اب آپ دیکھیں گے کہ آم پبلک کا کیا ویو ہے آم پبلک کیا سوچتی ہے اس ویشے میں نمسکرؓ صاحب نمسکرؓ صاحب صاحب آپ کو پتائے کہ آنکھیں دان کیجاب مارج پتائے آنکھ ویشہ میں ملم khoنوال یا جانتی ہے نتو اس کے لئے آپ کو ایک فرم دے جائے گا فرم بھر کے اس کے سین ہوں گے اور جو گواہوں گے اس کے پاس یہ فرم ہوسپیرل جائے گا اور آپ کو ایک کار دے جائے گا اس کار کے آپ کا ایڈرہ سب لکھا ہوگا اور آپ کے جب تک آپ جی رہے ہیں آپ کے آپ کے برنے کے بعد یہ آپ کے دونوں آپ کے دو آج میں اس کے بارے میں دنیا وہ کیا بتانا جاتے ہیں وہ کیا بتانا جاتے ہیں کچھ بچار دے سکتے ہیں یہ تو بہت اچھا کنی کا کام ہے کسی کو آنکھیں مل جائے گی تو اس کا جیون سمت ہو جائے گا آنکھے دان تو سب سے بڑیا ہے آپ کے بہت اچھے بچار ہے ہمیں سن کر بہت خوشی ہوئی نمسکار ہم آپ کو ایک اور شہر پر کے پاس لے کے چلکتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آنکھیں دان کرنے کے بارے میں ان کا کیا بچار ہے ہمیں بتائیے آنکھے دان کرنے کے بارے میں آپ کا کیا بچار ہے آنکھے دان کرنے چاہیے جنوب کرنے چاہیے کیوں کرنے چاہیے آنکھے دان کرنے بس آنکھے دان کرنے سے کسی کی بلائی ہوتی ہے اور دو آدمیوں کو آنکھے مل جائیں گی ٹھیک ہے آپ کو ایک جان کری ہے کہ آپ کی دونوں آنکھیں دو آدموں کو دان میں دی جائیں گی آپ کو جان کر یہ ہے کہ آپ کی دو آنکھیں دو آدموں کو ہی دان دی جائیں گی آپ نے آنکھے دان کی ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ ہاں ہنجی آنکھے دان کرنے کے لیے آپ کو ایک فارم بھرنا پڑے گا فارم پہ دو ویٹنس کے سین ہوں گے جس سے آپ کو ایک کار دیا جائے گا ہوسکل کے طرف سے جس پہ آپ کا نام ایدرس بھیارہ سکتی دکھا ہوگا آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی آنکھے دان ہاں ٹھیک ہے ہم یہ اپنی آنکھے دان کرنا چاہتے ہیں بہت کور دھنے بار آئیے ہم آپ کو ایک پبلک کے اکور آدمی سے ملاتے ہیں جنہوں نے جن کے وچار آپ کو سننے کو ملیں گے کہ آنکھیں دان کرنی چاہیے یا نہیں ہاں جی بھائی سب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی آنکھیں دان بھی ہو سکتی ہیں پتا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے پتا ہے اس کے لئے آپ کو ایک خارم دیا جائے گا وہ خارم دھر کے احساس پر میں جنبڑے گا دو بتنس کے سین ہوں گے اور آپ کو ایک کارڈ بنا کے دے دیا جائے گا وہ کارڈ آپ نے اپنی ہمیشہ اپنی جیم میں رکھنا ہے جس سے کہ آپ کے مرنے کے اپرانت آپ کی یہ آنکھیں نے لی جائیں گی اور آپ کی یہ دو آنکھیں دو بیکتوں دے دی جائیں گی جو نیتر ہین ہے جو اس انسار بنا ہوا اس انسار کو نہیں دیکھ سکتے وہ اس انسار کو دیکھیں گے آپ کی یہ دو آنکھیں گے آپ کا بہت زلا ہوگا آپ کا اس کے بھر میں کیا بچار ہے دے سکتے ہیں یہاں آپ نے بچائے بتاو کہ آنکھے دان دینے کیوں دینا چاہتے ہو ایک دوسرے کہ ساہتا کے لئے دے سکتے ہیں آپ کا بچار ہے دینے کا دے سکتے ہیں بہت بہت دینے بہت موسکار ہی ہم پولیک سے پتا کرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں دان کرنے کے بارے میں چاہیے کیوں کہ کسی غریب بنے کو غریب آدمی یا کول بھی ہے اس کو بھلا ہوتا ہے وہ کبھی جنگی میں گیار ہو کرتے ہیں بھی آج کل بہت محول کے طور پر کسی کے پاس غریب آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ ایک انسان کے روز میں آنکھے دان جنرود ہوتا ہے اور آپ یہ مطلب کی جانتے ہیں کہ آنکھے دان کیسے کی جاتی ہیں یہ کوئی بھی اگر کسی کی دیکھت ہو جاتی ہے اس کو چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے اس کو آنکھیں ہماری نکھا لکے اس کے آنکھیں ہمیں بتا دونے کے اور اس کا بوش اور کوئی بھی اچھی چیز دیکھ سکے بھی اس کی آنکھا جو ہے اچھی سے اچھی مطلب ہے کہ ابھی کل کو یاد کریں بھی کوئی کسی نے آنکھے دان کی دیکھئے بہت اچھے مچائے رہے ہیں انسہجم کے یہ اپنی آنکھے دان کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آنکھے دان کیوں کرنے چاہیے کیسے کرنے چاہیے ہماری نکھے دان کیوں کرنے چاہیے